مرہوم سید فاروق پاشا صاحب کی یاد میں آئیو جیت آمدار چشک جس کا تین فروری کو آغاز ہوا تھا الحمدللہ آج اس کا سیمی فائنل کھیلا گیا آج دونوں سیمی فائنل کے اندر پہلے سیمی فائنل میں جوہر کرکٹ کلپ جیتا ہے اور دوسری سیمی فائنل میں آبادی بوئیس کے ٹیم جیتی ہے اور یہ دونوں ٹیموں کے بیچ میں کل آخری دن ہے اس ٹورنامنٹ کا کل انشاءاللہ گیارہ بجے فائنل میچ شروع کیا جائے گا اور کل کے فائنل میچ کے فوراں بات انشاءاللہ ایک چار بجے کے آس پاس جو پرائیس ڈسٹریبیوشن ہے اس کا انشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس پرائیس ڈسٹریبیوشن کے لیے ناندر کے دوسرے عامدار مرہوم پرادیہ پک نورولہ خان صاحب کے اہلیہ غوثیہ بیگرم نورولہ خان ان کے فرزن افسرولہ شہباز خان اور مرہوم فاروق پاشا صاحب کے فرزن فیصل پاشا صاحب اور موزید پاشا صاحب ان کے ذریعے فائنل پرائیس ڈسٹریبیوشن کیا جائے گا اس فائنل پرائیس ڈسٹریبیوشن کے پروگرام کے لیے فیصل پاشا صاحب کے اور سے ماجی مکہ منتری آشوک چوان اور ماجی شکشن منتری کمل کشور قدم صاحب کو بھی دعوت نامہ پہنچایا گیا ہے انشاءاللہ امید کریں گے کہ وہ بھی ایک میاری سوچ کے ساتھ میں اس پروگرام میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اور فاروق احمد مطر منڈل کی طرف سے ایکس منیسٹر اور ناندر کرکٹ اسوسییشن کے ناندر زلہ دیکش علی جناب مادوراو کناڑکر صاحب کو دعوت دی گئی ہے ساتھی ساتھ کرکٹ اسوسییشن کے سبھی پدادی کاریوں کو بلایا گیا ہے اور شہر کے پترکاریتا کے کشتر میں پترکار سنگٹن کے زلہ دیکش گوردن بیانی جی ہے ناندر وارتہ کے سمفادک پردیب ناگا پرکر صاحب ہے اسی طرح دگر اور مہمانوں کو کل ہم نے دعوت دی ہے کل کا فائنل کا جو ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے میں ناندر کی عوام سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ کل کے فائنل کے وقت میں بڑی تعداد میں وہ کل اسٹیڈیم میں آ کر میچ کو دیکھیں تاکہ ایک تاریخ کا وہ حصہ بنے ایک مثالی اور تاریخی ٹورنمنٹ کا اقتدام کل ہونے والا ہے اور اس تاریخی اور مثالی اقتدام کی وہ خودگوائی بنے اس لئے امید ہے اور ناندر کی پوری عوام سے اپیل ہے پورے کرکٹ پریمیو سے اپیل ہے کہ کل بڑی تعداد میں وہ اسٹیڈیم میں پہنچ کر میچ کو بھی دیکھیں اور پرائیس ڈیسٹیوبیشن میں شرکت کر کے مرہوم عامدار فاروق پاشا صاحب کو اخراج اخیدت بھی پیش کریں